سبر کی وجہ سے دنیا میں ایک آدمی اپنے دشمن کو بھی جیت سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو حسد کرنے والا ہے دشمن ہے اور نقصان پہنچانا چاہتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے دشمن ہوتے ہیں یہ دنیا ہے لیکن اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لو تو ایک طریقہ اللہ نے بتایا وہ کیا ہے سبر اللہ فرمادہ بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں دونوں برابر نہیں ہیں برائی کا دفاع کرو برائی کو ختم کرو بھلائی سے اللہ نے کہا برائی کو بھلائی سے ختم کرو دشمن ہے وہ برا کرنا چاہتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ برا کرنا چاہتا ہے تم بھی اس کے ساتھ برا کرو ایٹ کا جواب پتھر سے آج لوگ بولتا ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دوں گا اللہ نے کہا ایسا مت کرو وہ برا چاہتا ہے تم بھلا چاہو وہ بد اخلاقی کرتا ہے تم اخلاق سے پیش آؤ وہ تمہارے ساتھ سازش کرتا ہے تم سازش مت کرو اس کے خلاف بری سازش بچاؤ کی تدبیر آدمی کرے بری سازش تم مت کرو نہیں اللہ نے کہا اطفع باللتی احسن اچھے طریقے سے اس کا دفع کرو اللہ نے آگے فرمایا کہ انہو ولی حمیم کہ انہو ولی حمیم اگر تم ایسا کرتے ہو نا تو تمہارا وہ دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا یعنی ایک آدمی اگر مان لیجا آپ کا دشمن ہے آپ کے ساتھ رات دن سازشیں کرتا ہے رات دن پلاننگ کرتا ہے لیکن آپ اس کے بارے میں اچھا بولتے ہو آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو کبھی نہ کبھی سوچے گا بیٹھتے ہیں میں اتنا برا کرتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے دیکھئے نیکی نا جو اچھائی ہوتی ہے کبھی کبھی آدمی پر مجبور کر دیتی ہے اس کو سوچنے پر کبھی نہ کبھی گھر میں بیٹھ کر سوچے گا میں رات دن اس کے خلاف رہتا ہوں لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لیکن یہ کون کر سکتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا بداخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا کون کر سکتا ہے ایک قیمت چکانی پڑتی ہے وہ قیمت کیا ہے صبر کرنا پڑتا ہے جس کے اندر صبر نہیں ہوگا وہ اخلاق والا نہیں بن سکتا ہے اس کو یاد رکھئے برے کا جواب بھلے سے دینا برائی کا بلائی سے بداخلاقی کا اخلاق سے جواب دینا اخلاق والا بن کے رہنا اس کے لئے ایک قیمت چکانی پڑتی ہے کیا ہے سبر نہیں اخلاق نہیں آئے گا کیونکہ انسان کی جبلت میں ایک چیز ہے کیا بدلہ لینا یہ انسان کی فطرت میں ہے آپ ہو ہم ہے کوئی بھی ہیں ریاکشن انسان کے اندر ہے آپ کے ساتھ کوئی برا کرے گا تو آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے آپ ریاکشن ہوتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے ایک چیز ہے وہ اخلاق ہے وہ جبلت سے وہ فطرت سے اونچی ہے کہ انسان کے اندر ریاکشن ہے وہ کرے گا لیکن اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے ایک چیز ہے وہ اخلاق ہے اور اخلاق تب آئے گا جب صبر ہوگا صبر ہے یہ بدلہ نہیں لے گا جا بھائی ماف کیا جا یہ نہیں ہے تو آدمی ریاکشن کرے گا یہ بہت اہم چیز ہے صبر کی وجہ سے آدمی اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا سکتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن